اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہلالعقدتم من لسانی افقہو قوڑی نہیتی محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة اليونس کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی تین آیتیں کیونکہ آیتیں چھوٹی ہیں آیت نمبر آٹھ نو اور دس ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سب کوشش شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک مواہم النار بما کانو یکسبون ان اللذین آمنوا وعملوا صالحاتی احدیہم ربهم بی ایمانیہم بی ایمانیہم تجی من تحتیہم تحتیہم الانہار فی جنات النیم داواهم فیہا سبحانق اللہم وطحیاتهم فیہا سلام وآخر داواهم ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اولئیک مواہم النار یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھیکانہ آگ ہے بما کانو یکسبون بس سبب اس کے جو انہوں نے کمایا یعنی ان کا ٹھیکانہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزگ ہے ان اللذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے یہدیہم ربهم رہ دکھائے گا ان کو ان کا رب بی ایمانیہم ان کے ایمان کے ساتھ تجری من تختیہم الانہار بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہرے فی جنت نعیم اور ہمیشگی کے باغ ہیں نعمتوں والے یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پچائے گا کہ نعمتوں سے بلے بغات ہیں ان کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی دعویہم فیہا دعا ہوگی ان کی اس میں سبحانک اللہم پاک ہے تم اے اللہ وتحییاتہم فیہا سلام اور تحییت ہوگی یعنی ان کی ملاقات ہوگی سلام کے ساتھ اس میں یعنی جب ایک دوسرے کو ملنے گئے تو اس کے ساتھ سلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی وآخرود آباہم اور آخرت میں ان کی آخری جو ان کی دعا ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کی طریفے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اس میں داخل کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ایک دوسرے کے خیر و مقدم کے لیے خیر و مقدم کے لیے ملاقات کے لیے جو وہ الفاظ بولیں گے وہ سلام ہوگا اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام طریفے اللہ کی ہیں جو کہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے ٹھیک ہے جی اعمانت باللہ صلق اللہ العظیم